اسلام علیکم ناظرین پروگرام گیم بریک میں خوش آمدید آج اقبال سٹیڈیم میں ہم موجود ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کبڈی برڈ کپ پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے ابتدائی تین دن لاہور کے پنجاب سٹیڈیم میں مختلف ٹیموں کے درمیان جو میچز سے وہ کھیلے گئے ہیں آج یہ کبڈی کا سفر لاہور سے فیصل آباد تک پہنچ چکا ہے اور فیصل آباد میں آج پہلا دن ہے دو دن فیصل آباد میں میچز ہوں گے اور پہلے دن آج جو ایک مقابلہ ہو چکا ہے وہ کینیڈا اور آزربائیجان کی ٹیمیں ایک دوسرے کے سامنے تھی کینیڈا کی ٹیم نے آزربائیجان کی ٹیم کو چالیس کے مقابلے میں اکتیس پوائنٹ سے شکست دی ہے گراؤن میں اگلا مقابلہ ایران اور جرمنی کی ٹیم کا ہوگا دونوں ٹیمیں گراؤن میں موجود ہیں اور وام اپ ہو رہی ہیں ہم یہاں پر موجود ہیں لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں شائکین ان سے پوچھیں گے ان کے کیا ویوز ہیں وہ لائیو اپنے ستاروں کو دیکھ رہے ہیں تو کیسا محسوس کر رہے ہیں جی اسلام علیکم کیا آلہ جی آپ کو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی فیوریٹ ٹیم کونسی ہے فرق سفال پاکستان آپ کی فیوریٹ ٹیم ہے تو فیوریٹ کھلاری کونسا ہے سر مشرف جنیوہ اوکی اور مجھے یہ بتائیں کہ ایک عرصہ بعد اپنے ستاروں کو اپنی سرزمین پر پرفارم کرتے دیکھ رہے ہیں کیسا محسوس کر رہے ہیں سر بہت خوشی اور یہ مزہ آ رہا دیکھ کے انجوائے کر رہے ہیں سر بہت مزہ آ رہا ہے پہلے گرونڈ کھلی ہو گئے تھے سو بھر رہے ہیں تو مزہ آ رہا ہے تو مطلب آپ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہیلڈی ایکٹیویٹی ہے اور شائکین کو ایک اچھی جو ایونٹ ہے اچھا ہے تفریق کا موقع مل رہے ہیں جی بلکلو جی نو جوانوں کے لیے بہت اچھا ہی منٹرز ٹھیک ہے تفریق کے لیے بہت اچھا ہے سر آپ مجھے بتائیں کہ کچھ دنوں بعد پاکستان سوکر لیگ کے محسوس بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں اور ابھی کبڑڈی کا ورڈ کپ ہے دونوں میں سے کس چیز کو زیادہ شوک سے دیکھ رہے ہیں جی کبڑڈی جو کہ ہماری پنجابی کھیل ہے اس کو ہم زیادہ موسیلی لائی کرتے ہیں کیونکہ یہ ایسی گیل ہے جس میں آپ کی پرسنل ایکٹیوٹی اس طرح انوالب ہوتی ہے آپ اس میں آپ کو روزانہ گراؤنڈ میں جانا پڑتا ہے اور آپ کو پوری ہیلتھ کے اوپر آپ اس گیم کو پرفارم کرتے ہو تو پنجابی پنجابیوں کو یہ ماں اور شان یہ کبڑڈی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ گراؤنڈ دوبارہ سے عباد ہو گئے ہیں تو یہ کیسا محسوس کر رہے ہیں کیا پاکستان میں باقی سپورٹس کو بھی واپس آنا چاہیے جی دیکھیں پہلے جب سری لنکان ٹیم پاکستان میں پرفارم کے لیے آئی تھی ان کے اوپر ٹیریسٹ اٹیک ہوئا تھا اس اٹیک کے وجہ سے آل ورڈ کے اوپر نیا ایک مطلب ایمیج پاکستان کا جو بیڈ ایمیج نکلا اس وجہ سے پاکستان میں موسیلی ٹیمیں جو آنا پساند نہیں کرتی تھی اب یہ مطلب ایک ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے جس کے اکارڈنگ دوسرے فارن کنٹری کی ٹیمیں یہاں پہ آئی ہیں اور پاکستان کا ایک گوڈ ایمیج دنیا کو دکھا رہے ہیں تو اسے یہ پاکستان کے ان فیوچر میں جو پاکستان کی ایمیج وہ زیادہ بہتر ہوگی اور پاکستان کے حالات جو مزید بہتری کی طرف جا رہے ہیں جی ناظرین پاکستان کا جو ایمیج ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر ایک اچھا ایمیج گیا ہے پاکستان ٹیروریس کنٹری نہیں ہے اور یہاں پر کسی بھی قسم کے کسی بھی قسم کی سپورٹس اور کھلاڑیوں کو اور ان کی جان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے پروگرام میں وقت ہوئے چھوٹ بریک کا بریک کے بعد آئیں گے اور شائع کن ہوں گے ان سے بات کریں گے جانیں گے ان کے جذبات ویلکم بیک آفٹر بریک ناظرین پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ گراؤنڈ میں اس ٹائم پہلا جو میچ فیصل آباد میں کھیلا گیا کینیڈا اور آزربائیجان کی ٹیموں کے مابین اس کی انعامات کی تقسیم کی سرمنی چل رہی ہے اور اگلا میچ جرمنی ایران کا ہے اور دونوں ٹیمیں وام اپ ہو رہی ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ شائعین بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ انجوائے کر رہے ہیں اسلام علیکم سر پہلے تو یہ بتائیں کہ کیسا لگ رہا ہے اپنے ڈراؤنڈ میں اپنی سرزمین پر آ کر آپ دیکھ رہے ہیں تو جی آج فیصل آباد میں بہت دیر بعد میچ دیکھنا کو میرا اور فیصل آباد کی امام بہت زیادہ پوچھا ہے اس میچ سے اور ہم حکومت سے بھی یہ چیز مقفیل کرتے ہیں کہ اس طرح کے ایونٹ سے پاکستان میں ہونے چاہیے ایک صحیح مند معاشرے کے لیے اس طرح کے ایونٹ کا نقاض بہت ضروری ہے اور ہم یہ ورلڈ کو بھی پیغام دینا چاہیں گے کہ پاکستان ایک بہت پورا امن ملک ہے اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی فیورٹ ٹیم کونسی ہے میری فیورٹ ٹیم تو دیکھا ہے وہ ہم پاکستان کو بھی پرموٹ کریں گے لیکن اسے رفا جو ایونٹ پہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ پاکستان اور انڈیا مجھے یہ بتائیں کہ اب نیکس جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے وہ جرمنی کا ایران سے ہو رہا ہے ان دونوں میں سے فیورٹ کونسی ہے ان میں سے ایران جب وہ فیورٹ ہے ایران فیورٹ ہے جرمنی کی ٹیم بھی بہت اچھی ہے ویسے اچھی ہے لیکن ایران ہے وہ اس کے میرے جاناں وہ پہلے دیکھ کے لئے وہ کافی اچھی تھے مجھے آپ بتائیں کہ کچھ دن بعد پی ایس ایل کا نقاض ہو رہا ہے اور پاکستان میں اس مرتبہ مکمل پی ایس ایل پاکستان ہوسٹ کرے گا تو ایکسائیٹمنٹ کس چیز کی ہے آپ کو کبڈی کی ہے یا پی ایس ایل کی ہے دونوں کی ہے کیونکہ ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے دونوں کا اگر بات یہ ہے سکیورٹی کی ہم دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ سکیورٹی سکرتا ہے اگر پاکستان سے کوئی بھی باہر سے کوئی ٹیم آتی ہے کہ یہ نہیں ہے وہ اسکیورٹی نہیں ہے اسکیورٹی کی بات یہ بہت اچھی سکیورٹی ہے آپ جیس طرح مردی آپ کے لئے کوئی ٹائنشن نہیں ہے تو آج فیورٹ ٹیم آپ کی کونسی ہے؟ آج میری ٹیم ہے ایران ایران فیورٹ ہے کیوں فیورٹ ہے ایران؟ کیونکہ اس کے مائچ پاکستان سے پہلے بھی ہمارے آئے ہیں سٹیڈیم میں تب بھی میری دیکھ رہے تھے وہ پاکستان سے کمپیٹ کیا جائے تو یہ لو ہے لیکن ان سے کمپیٹ یہ ہے تو آپ ہے کیونکہ اس کے کلاری اچھی ہیں ان کی جو سپورٹس ہے اس وقت کبارڈی نے وہ نسبتاً دوسری ٹیموں سے بہتر ہے جی جی بالکل جی ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب جو اگلا مقابلہ گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا وہ جرمنی کا ایران سے ہوگا دونوں ٹیموں میں موجود ہیں قومی طرحانہ دونوں ٹیموں کا ہو چکا ہیں اور میچ کچھ ہی لمحوں میں شروع ہوگا اس میچ کی اباؤٹ آپ کو ڈی ٹیلز شامل کریں گے اپنے پروگرام میں لیکن ابھی شائقین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے ان سے کہ کیسا یہ فیل کر رہے ہیں اسلام علیکم بھول علیکم سلام سر مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ اپنے گراؤنڈ پر اپنی سرزمین پر اپنے ستاروں کو لائب دیکھنے کا موقع مل رہا ہے تو کیسا محسوس ہو رہا ہے یہ بہت پاکستان کے لئے خوش آئند بات ہے کہ انٹرنیشنل مقابلے یہاں پر ہو رہے ہیں کبرڈی کے اور تمام آٹھ موالے کی ٹیم پاکستان میں تجیب لے کر رہی ہیں اور ہم بہت پرجوش ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی ہسے یہاں پر کرون آباد ہوتے رہیں گے اور پاکستان میں مزید ٹونیمنٹ ہوں گے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر بات کریں انڈین ٹیم کی انڈین ٹیم یہاں پر موجود ہے لیکن ان کی جو کبرڈی فیڈریشن ہے انہوں نے اس چیز سے انکار کر دیا کہ ہمارا ان سے کوئی لنک نہیں ہے تو اس اب آؤٹ اپ کیا کہیں گے کہ یہ اب ورڈ کا اپنے شریک رہنا شاہیئے ان کو انڈیا جو ہے چاہیئے کہ پورڈیس نہ کریں کبرڈیس اور سپورٹ میں جیسا کہ آپ کو بلا کرکن میں بھی پورڈیس چاہیئے ہیں انڈیا کی ٹیم کریا ہے ملے خیال سے اس میں سیاستہ کا کوئی لنک نہیں ہو جائیے اپنا سپورٹ میں پاکستان بیں گا پاکستانی ہی ہماری فیورٹ ٹیم ہونی بھی پاکستانی ہی چاہیئے لیکن یہاں پر اب مقابلہ جو چل رہا ہے ایران اور جرمنی کی ٹیم کا ان میں سے کون سی پیورٹ ہے ایران کیوں پیورٹ ہے جرمنی کیوں نہیں ہے جرمنی کی ٹیم بھی بہت اچھی ہے اس وقت ایران اور جرمنی کی ٹیم میں مددے مقابل ہیں اور جرمنی کی ٹیم جو ہے وہ خسارے میں ہے ایران کو واضح برتری حاصل ہے اگر یہ میچ ایران جیت جاتا ہے تو وڈتاپ کبڈی کا جو دو ہزار بیس کا ہے اس کے سیمی فائنل میں کوالی فائی کرنے والی پہلی ٹیم بن جائے گی ایران کی ہمارے ساتھ شائکن بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان کے کیا ویوز ہیں اس میچ کے اباؤٹ اور اس ٹورنمنٹ کے اباؤٹ سب سے پہلے سر یہ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں ایک لمبی عرصے کے بعد اس طرح کا ایونٹ ہو رہا ہے میگا ایونٹ کیا محسوس ہو رہا ہے کیسا فیل کر رہے ہیں ہم بہت اچھا فیل کر رہے ہیں ہم گورنٹ پاور پاکستان کو اپیشیٹ کرتے ہیں اتنا بڑا ایونٹ ہو رہا ہے پاکستان میں ہم بہت خوش ہیں انشاءاللہ ہم اس کو اپیشیٹ کریں گے اور ہم عوام کو بھی کہیں گے فیصلہ باد کی عوام کو جو دو تین کا ٹورنمنٹ ہوا ہے ہمیں ان ٹیموں کو اپیشیٹ کریں تو آج یہ جو مات چل رہا ہے اس میں آپ کی فیورٹ ٹیم کون سی ہے انشاءاللہ ہماری فیورٹ ٹیم تو اران ہی ہے اران ہی ہے اران ہی ہے انشاءاللہ ہم اران کو پورا اپیشیٹ کر رہے ہیں ہم کی سپورٹ بھی کہیں اچھا سب مجھے ایک بات یہ بھی بتائیں کہ انڈیا کی ٹیم پاکستان آئی ہے لیکن نیو ڈلی ہائی کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا ہے انہوں نے کبرڈی فیڈریشن سے اپنی سے پوچھا ہے کہ یہ کون سی ٹیم پاکستان گئی ہے اور کبرڈی فیڈریشن جو انڈیا ہے انہوں نے اپنے کھلاڑیوں کو پہچاننے سے انکار کر دیا ہے کہ یہ ہم نہیں جانتے یہ کون ہے جو پاکستان میں گئے ہیں تو اس بارے میں کیا کہیں گے آپ میرا میں سے یہ ہی جائے گا ان لوگوں کے جو ان لوگوں نے ساٹھ رکنی دستہ پاکستان بھیجا ہے وہ ان کی خوفی اجنسی نے بھیجا ہے رانے بھیجا ہے انشاءاللہ اپیشیڈ بھی کر رہے ہیں ہم ورلڈ کپ کو بھی اپیشیڈ بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ ٹیم کو بھی کریں گے سپورٹ بھی کر رہے ہیں جی بالکل جیسا کہ آپ نے جانا کہ ان کا کہنا تھا کہ جب ساٹھ حکمی دستہ واغہ بارڈر کے پاکستان آ رہا تھا تو ان کی اجنسیز تھی جو ان کو چھوڑ کے گئیں اور آج کبرڈی کی جو فیڈریشن ہے وہ کیوں اپنے ٹیم سے جو ان کو پہچاننے میں انکار کر رہی ہے اور یہاں پر ایک ہیلڈی ایکٹیوٹی پاکستان میں ہو رہی ہے جو کچھ لوگوں کو حضم نہیں ہو رہی کہ پاکستان میں سپورٹس دوبارہ سے بحال ہو رہی ہے ناظرین پروگرام گیم بریک کا وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ٹیم گیم بریک کے ساتھ فرحان میزہ کو اجازت دیجئے اللہ نکہ باند